دھرم یوگ بارمیر میں دھرم صبح میں جس طرح سے یوگو گرو سوامی رامدیو نے اپنے بیانوں سے انلوم ولوم کیا اس کے بعد تو راجنیتک زبانی یدھ کی بار سے آگئے رامدیو سناتن کا مہمہ منڈر کرتے کرتے اسلام کی خامیوں کا علیک کرنے لگے اور جب سوامی رامدیو بولے تو بعد سناتن سے نکل کر نماز جنت جہنم اور بہتر ہوروں تک جا پہنچے سوامی رامدیو کے دھرم یوگ سے دونوں دھرموں کی یور سے اب چھڑ گیا ہے سناتن دھرم کا ایجنڈا ہے سویل پرمام اٹھ میں اٹھو اٹھ کر کے بھگوان کا نام رام کا نام یوگ سکوٹ کر کے یوگ کرو اور اپنے آرادن کی پوچھا کر کے پھر کم یوگ کو اچھے دھرم ہو اچھا جانتے ہیں تو یہ سناتن دھرم سکھاتے ہیں یہ سناتن دھرم سکھاتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک لیکن لائے میں دکھ رہے یوگ گرو اچانک ٹی ریل ہو گئے اور ہندوٹو کی شان میں کسیدے پڑھتے پڑھتے اسلام پر بولنے لگے اور بابا بولے تو بات جنت اور جہنم تک جا پہنچے آپ کوئی مسلمان سے پوچھو چاہو دھرم کی کھا ہے وہ کہے کی بس پانچ بار نماز پڑھو بیوچوں میں نماز پڑھو ہندوٹو کی چھوڑیوں کو اٹھائے لاؤو چاہے جو بھی پاپ کرنے کھڑو وہ اسلام کا حضرم نماز چوڑھتے ہیں گھنے باپ کرتے ہیں ہمارے موچھے موچھے بھائیں لیکن نماز چھڑھو پڑھے گھر بیٹا کیوں تُن کو یہ چھتا ہے کہ بس نماز پڑھو باپ کرنے کھڑو باپ کرنے کھڑے 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 نماز چھڑھو پڑھنے یوگ گروہ بابا رامدیر کے بیان ہے بعد سیاسی سنامی سے آگے سماجبادی پارٹی کے سپریموں اکھلیق شیادب نے انہیں کاروباری بابا بتا دیا تو جیڈیو نے انہیں آسٹھا کا سوداگر بتا کر حملہ بولا پیچھے پی کے کئی روپ میں کئی طرح کے لوگ ہیں جو سیوگ اور ساتھ دیتے ہیں باپا رامدیر جی کے لئے چنٹہ اس لئے مت کریے وہ یوگ اب نہیں سکھا رہے یوگ نہیں سکھا رہے وہ بیپار کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اچھا بیپار کریں گے تیل گھی بسکٹ پاوڈر نمکین وہ اچھا بیچیں جو آدمی اپنے شریر کو نہیں ڈھک سکتا ہو اس وقتی کی کیا بات کرنی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو دیش سے دیش کے سماج سے کوئی مطلب نہیں دھرم کے نام پر آستھا بیچنے والے گروہ کے سرگنا ہیں باڑمیر کی دھرم سمہ میں بابا رامدیو بھرے مند سے چربی پر چنتا جتا رہے تھے توند کیسے آپ کو تواہ کر سکتا ہے یہ بھی بتا رہے تھے لیکن سواس چندھی اور شاکہار کی بات کرتے کرتے یوگ گروہ نے کوئی اور ہی لائن پکند پوشن سے پائی جامے پر آگئے کسرت بیائیام سے بھٹک کر داری موچ کی راہ پکند رامدیو کے بیان پر اب دھرم یو دچھر گیا ہے دیکھیں ہمارے ملک میں ایک فیشن چلا ہے کہ دھرم سنست کے نام پر دھرم کی باتیں بھیلائی جائے اور وہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں اور اسلام پر چھیٹا کشی کی جائے یقینی طور پر دھرمک لوگوں کا اور دھرم سنست کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے بھی مذہب کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی عبد رڈپڑی کی جائے اگر آپ کے پاس اپنے مذہب کی کچھ اچھی باتیں ہیں تو آپ وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں سوامی رامدیو جی کا بیان بلکل ست ہے کہ جس پرکار سے اسلام میں ہندو یوتی بہنوں کو صرف لب جہاد کر کے مارنا ہنسہ کرنا اور نماز پڑھنا ہی دھرم مان لیا گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں وہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا سبھی پاپ سے مکت ہو جائیں گے بابا رامدیو کے اسلام پر دیئے بیان کے بعد اب بیان بازی تیز ہو گئی آپ کو یہ مسلمان اسے پوچھو صاحب دھرم کی ہے وہ کہے کہ بس پانچ بار نماز کرو بھرزو میں نماز وہ پروشے ہیموں کی چھوئی انہیں ٹھاکے لاؤ جو بھی پاپ کرنے کرو وہ اسلام کا حضرت نماز سمجھتے ہیں گھنے پاپ کرتے ہیں ہمارے بہت سے مسلم بھائی لیکن نماز چرون پڑھا گئے بیٹا کیونکہ ان کو یہ سکتا ہے کہ بس نماز پڑھو باقی جو کرنا ہے کرو آتھاں کو بڑھے بڑھے باقی اور جتنے بھی اپنا آتی بڑھے بڑھے نماز چرون پڑھنے بس کتنا ہی سکتا ہے نماز پڑھو جو مرمائے نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جو آدمی خطا کرتا ہے گناہ کرتا ہے یا مسلمان کا چونکہ مشن دوسرا ہے اسلام کا کہ آج مرنے کے بعد میں ایک دوسری دنیا بھی ہے جہاں پر یہ ہم جو کچھ بھی یہاں کریں گے غلط کریں گے تو اس کی صدا وہ ملنی ہے وہ اس سے بی جے پی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ لوگ دھوکے میں آ کر بی جے پی کے ساتھ ہو جائے بی جے پی کی مدد کریں چوبیس میں الکشن ہونے والا ہے انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ہار جائیں گے بی جے پی خطرہ محسوس کر رہی ہے اور اس وقت راہول بغیرہ نے جو بڑی محنت کری ہے اس محنت سے بھی ان کو ڈل لگ رہا ہے سماجوادی پاٹی نے تو بابا رام دیو کے خلاف مور جب کھولا ہے کانگریس نے بھی انتصور میں سور ملا دیا کانگریس نے رام دیو سے بیان واپس لینے کی مانگ بیہار میں بھی رام دیو کی بیان کی گون سنائی تھی جنہ دھکار پاٹی کے ادھیاک پپو یادو نے ٹویٹ کیا بابا رام دیو ادانی اور موڈی سے دھیان بھٹکانے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں کل ملا کر رام دیو کے اسلام پر یہ بیان پر حال فلحال زوبانی جنگ تھمٹی نہیں دکھ رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ رام دیو اپنے بیان پر قائم رہیں گے یا کنٹو پرنتو کے ساتھ بتائیں گے کہ دراصل بیان کے پیچھے ان کی اصل منشہ کیا دی باد میر سے دلیف مہرا کے ساتھ آج تک دے رہو